بڑھا ہوا وزن ایک ایسی سمسیہ ہے جس سے لگ بگ پورا بھارت ہی پریشان ہے ہر دوسرا ہے تیسرا وقتی بڑھا ہوا وزن یا کئے موٹابے کا شکار ہے اگر آپ کا بھی وزن بڑھا ہوا ہے تو آج آپ کے سامنے آپ کے انجانی گلتی ہے جن کے بارے میں شاید آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کر دیتے ہیں جس کے قرارہ آپ کا وزن بڑھتے چلے جاتا ہے اور آپ سوچتے رہتے ہو کہ گلتی کہاں ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ کی کیا ایسی چھوٹی موٹی گلتیاں جو آپ کر رہے ہیں جس کے قرارہ آپ کا وزن بڑھتے جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو آپ بلکل انت تک ضرور دیکھیں گے شروع کاندرس پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل بھنڈال ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں اس طرح کے ویڈیوز آپ اور پاتے رہیں نمبر ون شکر کا زیادہ استماق شکر شریر کے لیے کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے خاص کا جب بات آتی ہے موٹاپی کی اگر آپ کو وزن بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے وہ بھی حد سے زیادہ تو آپ دھیان دیجئے آپ کے ڈائیٹ میں شکر بہت زیادہ ہوگا شکر گننے سے بنتا ہے وہیں گڑ بھی شکر صحیح بنتا ہے لیکن دونوں میں بہت زیادہ انتر آ جاتا ہے ایک طرف شکر کا سیون کرنے سے جہاں موٹاپی جیسی سمجھ سے پیدا ہو جاتی ہے وہیں گڑ کا سیون کرنے پر کئی فائدے دیکھنے کو ملتا ہے جیسے آپ کے شریر میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے آپ کی پاچن کریا بہتر بنتی ہے ہڈیاں مضبوط بنتی ہے ساتھی ساتھ شریر کی جو انرجی ہے وہ بھی بڑھتی ہے لیکن ایک بات تو یہ بھی سچ ہے کہ کسی بھی چیچ کے عطی صحیح نہیں ہوتی اس لئے اس کا بھی سیون کم ماترہ میں ہی کرنا چاہیے خاص کا زیادہ تال لوگ جو شکر کا استعمال کرتے ہیں وہ چائے میں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چائے دن میں دو تین چار بار بھی جو ہے پیتے ہیں شکر ڈال ڈال کر کے تو اس سے ہوتا کیا ہی کہ ان کا وزر بہت ہی تیجی سے بڑھنے لگتا ہے تو میں آپ کو سجیشٹ کروں گا کہ اگر آپ چائے زیادہ پیتے ہیں تو کوشش کریں کہ شکر کے بدلے گھڑ اس پر ڈال کر کے پینا شروع کیجئے نمبر ٹو نید پوری نہ ہو پانا یہ تو پکہ ہی کہ اگر نید پوری نہ ہو تو شرک کا حساب پوری تیجی سے بگڑ جاتا ہے دن بھر آلز بنا رہتا ہے انرجی تو جیسے گائے بھی ہو جاتی ہے نید پوری نہ ہونے کے قارن انڈریکٹلی وجن بڑھنے کے سمجھ سے پیدا ہو جاتی ہے اس لئے اگر آپ کی نید پوری آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس پر دھیان دیجئے کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے کی نید آپ پوری کیجئے نمبر ٹھرے جنگ فوڈ کا زیون دن بھر میں آپ کے شیریر کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لئے جتنی کیلری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر آپ اس سے کم کیلری لیتے ہیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے جو کہ زیادہ تلوگ کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لئے پر آپ کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ چھوٹا سے چپس کا پیکٹ بھی کھا لینے سے کیلری میں بہت بڑا اچھال آ جاتا ہے اور یہ جو کیلری ہوتی ہے یہ بلکل بھی ہیلدھی نہیں ہوتی فاش فوڈ اور جنگ فوڈ میں اتنا فیٹ ہوتا ہے کہ امریکہ کی گریپورٹ میں اس کو ہارٹ اٹیک کا سب سے بڑا کارن بتائے گیا ہے اب اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ اس کا کتنا سیونے کرتے ہیں جو چیز شیریر کے لئے خراب ہے وہ خراب ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اسے بلکل چھوڑ دیں گے ایسا کرنا ضرور نہیں آپ کو بس اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ اسے کتنی ماترہ میں لے رہے ہیں بہت زیادہ اووریٹ کر کے اپنے وزن کو بڑھانے کے ضرورت بلکل نہیں ہے آج آ کرتا ہوں بھنڈال ٹیو کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس پر اگر کے اور ویڈیوز پانے کے لئے چینل کو آپ ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں ملتا ہوں آپ سے دوسرے ویڈیو میں کسی اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک لئے نمشکار ملتا ہوں ملتا ہوں